توہانہ میں بجلی چوری پکڑنے گئے کرمچاریوں کے ساتھ مار پیٹ اور انہیں بندھک بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا گاو للودہ کی ہے جہاں ساتھ بجلی ادھیکاری جے ای کے ساتھ بجلی چوری پکڑنے گئے تھے لیکن جیسے ہی ادھیکاری موقع پر پہنچے تو لوگوں نے انہیں بندھک بنا لیا انہیں پیٹا بھی اور پون بھی چھین لیے جس کے بعد سے بجلی ویبھاگ کے کرمی بھڑک گئے اور انہوں نے تھانے پہنچ کر پولیس میں شکایت درج کروائی سٹاپ کو بیجا چیکنگ کرنے کے لیے تو وہاں لوگ کٹھے ہوگے ان کے ساتھ آتھاپائی ہوئی وہاں ڈریکٹ چل رہی تھی انہوں نے موبائل میں ویڈیو بھی بنایی اس کے ایک ڈریکٹ چل رہی تھی تو وہاں پہ کرمجیت، اُرف کرما، فریم اور بٹو اس گھٹنا کے بعد سے بجلی ادھیکاریوں میں بھاری روش ہے اور انہوں نے آروپیوں پر جلد کاریوائی کی مانگ کی ہے بلحال پولیس نے آروپیوں پر ماملہ درج کر لیا ہے ہر بڑا نیتا چلہ ہے اور ان کے دو دو پارٹیوں راج بابر جی تو پردی ستی اچھے گھنگوں کے گلی گلی جا رہے ہیں اور سماج باجی پارٹی کے راشتی مہا سچی اسے لے کر اور وارڈ کا مہا سچی اور عبدیقش تک گھوم رہا ہے ایک نیتا اگر نہیں جا رہے ہیں تو گھر بیٹے چوبیس گھنٹے چناؤں کو دیکھ رہے ہیں ان میں ستی کو سامنا کرنے کا میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں میں ساہ سکم بچا ہے آپ گجرات کی چنطہ مت کریے ابھی فتہ پور کی چنطہ ہم کو کرنا ہے اور تبلیت چنطہ کرنا ہے فتہ پور موڈی جی کا گجرات موڈی جی کا ہے موڈی جی کا تھا اور موڈی جی کر رہے گا آپ چاہتے ہیں کہ اسیسٹ امر یادت اور جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اسب بیباسہ کا استعمال کرنے والے بکتے کی پرتیوتر اسب بیباسہ میں دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ انتہین سنسلہ جو لوگ اس بہتہ کا کر رہے ہیں پریوک ان کا رانیتی گروپ پہ انت ہو چکا ہے جنتہ کے بیش میں اور ان کی لوگ پر انتہ سماپ تپرائے ہیں اور ایسے میں ان کو سبت سیم رکھنا چاہیے اگر وہ رکھتے نہیں تو اس کا جواب جنتہ ان کو چناؤں میں دیتی آئی ہے پھر سے دے گی مجھے بی جی پی کی جنتہ ہے بی جی پی اپری سیٹے بہت اچھی طرح نکال لئی ہے یو پی پولیس میں تینات کاشامبی کا لوکش سونکر ایک سڑک حادثے کا شکار ہونے کے بعد ان دنوں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے دراصل سپاہی کا لکھنو میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے بعد سے سپاہی کے پریوار والوں نے اپنی جمع پونجی کو اس کے علاج میں لگا دیا لیکن اس کے بعد بھی سپاہی کی حالت ٹھیک نہیں ہو پائی اور آج سپاہی کا پریوار سی ایم یوگی سے مدد کی گوہر لگا رہا ہے لگنام پوشٹ ہیں ان کا وہیں مطلب ایکسیڈن کا ہوا یہ پتہ نہیں لیکن ہمیں رات کے نو بجے مطلب سنچنا ملے تب ہم لوگ کانپور گئے ان کو کانپور میں کوئی ایڈمیٹ کر دیا تھا اس کے بعد جتنا مطلب پیسہ تھا ان کے پاس اور ہمارے جے بار گھا کھتا ہوتا جو تھے ان کو گہانے انہیں رکھ کر گروی رکھ کر ہم لوگ پندر بیس لاک روپے لگا چکے ہیں اب تک فیلحال سپاہی کو نہ تو پرشاسن سے کوئی مدد مل پائی ہے اور نہ ہی یوپی پولیس نے اس کی کوئی سہتہ کی ہے بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپاہی کے پریوار کے گوہار سی ایم یوگی تک پہنچتی ہے یا نہیں ٹماٹر کے بعد اب بیاز نے کھانے کا سواد بگاڑنا شروع کر دیا ہے پیاز کے دام نے گریڑیوں کے آنسو نکال دیا ہے بات کریں اگر سولن کی تو یہاں پیاز پچاس سے ستر روپے کلو تک بک رہا ہے بڑی ہوئی قیمتوں کے کارن رسوئی سے پیاز گم ہو رہا ہے یہی نہیں بارش نہ ہونے کے کارن باقی سبجیوں کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں جس سے انہیں دو وقت کی سبجی جھٹانا بھی بھاری پڑ رہا ہے مائلاؤں کی مانے تو سبجیوں کے بڑے ہوئے داموں نے رسوئی کا بجٹ ہیلا دیا ہے ایسے میں انہیں بھاری پریشانی ہو رہی ہے دن با دن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے مائلاؤں نے سرکار سے بڑے ہوئے داموں کو کم کرنے کی مانگ کی ہے